السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو گلیمریز بیوٹی سیلون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے آمین تو آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اسی طرح آپ نے میری ویڈیو کو ہمیشہ لائک کرنا ہے اگر آپ کو کسی ٹاپک ویڈیو چاہیے ہو تو آپ کمنٹ میں لازمی بتایا کر انشاءاللہ میں اس پر بنانے کی کوشش کروں گی اور اسی طرح آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے نیل سے ریلیٹڈ کے نیلز کی کلیننگ مدب صافائی کیسے کر سکتے ہیں گھر پر نیلز جب یلو ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ بری لگتے ہیں جب آپ لانگ نیلز کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کا صاف رہنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جب آپ کی نیلز جیلو ہوتے ہیں تو بہت زیادہ بری لگتے ہیں اور کوکنگ وغیرہ جو لڑکیاں کرتی ہیں تو ان کے نیلز اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ سبزی وغیرہ کٹنے سے اکثر نیلز جیلو ہو جاتے ہیں بلیک ہو جاتے ہیں تو آج کی ریمیڈی نیلز سے ہے نیلز سے ریلیٹڈ ہے کہ نیلز کو آپ کس سے صاف کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیم گرم پانی لے لینا ہے اتنے زیادہ ہوت نہیں ہونا چاہیے نارمل ہونا چاہیے تو آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے اس کے بعد جو فرسٹ انگریڈنٹ ہے وہ ہے بیکنگ سوڈا یعنی کہ کھانے والا سوڈا آپ نے ایک چمچ یہاں پہ لی لینا ہے بیکنگ سوڈا کی اس کے بعد جو ہے سیکنڈ ہے میرے پاس ہے ہائیڈروجن پرکسائیڈ ہے اس کو ایٹ کر دیں گے تقریباً ایک چمچ اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد جو نیکس انگریڈنٹ ہے میرے پاس وہ ہے لیمون یعنی کہ لیمن اس کو کاٹ کے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے تقریباً دو سے تین چمچ اس میں ایٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ جو پانی ہے بلکل آپ نے نیم گرم رکھنا ہے زیادہ ہارٹ نہیں اسی طرح یہاں پہ میں نے دونوں اپنے ہینڈز اس میں ڈپ کر کے رکھ دی ہیں تقریباً آپ نے پندرہ سے بیس سیکنڈ کے لیے اپنے ہینڈز کو ڈپ کر کے رکھنا ہے آپ کی جو نیلز میں جتنا بھی ڈرٹ وگر ہوگا وہ اچھے سے ریموو ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی جو نیلز میں یلو یلو نیلز تھے یا آپ کی بلیک نیلز ہو چکے تھے یا کسی بھی وجہ سے نیلز کوئی ڈیمیج ہو چکے تھے بلکل شائن نہیں کرتے تو آپ کو واضح فرق اس کے بعد نظر آئے گا پیکنگ سوڈا اور لیمن کی وجہ سے آپ کی جو نیلز ہیں بہت زیادہ گلاوسی لک دیں گے اور آپ کی نیلز ایک دم شائن کریں گے اس ریموڈی کے بعد تو یہاں پہ میں نے اس میں ڈپ کر کے رکھا ہے تقریبا 20 سیکنڈ کے لیے اور یہاں پہ آپ ریزلٹس دے سکتے ہیں کتنے اچھے طریقے سے میرے نیلز بہت ہی اچھے طریقے سے نیٹ ہو چکے ہیں کلین ہو چکے ہیں تو اسی طرح آپ بھی اپنے نیلز کو کلین کر سکتے ہیں گھر پہ بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ تھی میری آج کی ریموڈی جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی طرح مزید اچھے چی ریموڈیز بیوٹی ٹیپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تالہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں تک تک کے لیے اللہ